ایک مدرسے کا عالم نہایت تنخو اور سخت گیر تھا وہ پھول سے نازک بچوں کو بات بات پر پھیڑتا کسی کے نرم گال پہ تمانچے مارتا اور کسی کے شفاق بندلی کو شکنجے میں قصد آخر لوگوں نے تنگ آ کر اور دل برداشتہ ہو کر اس کو مدرسے سے نکال دیا اور ایک نیک دل پریزگار اور نرم طبع استاد کو لے آئے وہ ضرورت کے بغیر کوئی بات مو سے نہ نکالتا تھا اور کسی کو مطلق دکھ نہیں دیتا تھا رفتہ رفتہ طلبہ کے دلوں سے استاد کا ڈر جاتا رہا اور وہ پڑھنا لکھنا بول کر ہر وقت کیل کھود میں مشغول لہنے لگے یا ایک دوسرے سے لڑنے میں وقت گزارتے غرض مدرسہ بازیچہ اطفال بند کر رہ گیا لوگ جب یہ کیفیت دیکھے تو مجبورا پھیلے استاد کے پاس گئے اور اسے سمجھا منا کر پھر مسجد میں لے آئے ایک بادشاہ نے اپنا لڑکا مکتب میں بھیجا اس کی بغل میں چاندی کی تختی دی جس پہ یہ بات سونے کے پانی سے لکھی ہوئی تھی کہ استاد کی سختی باپ کی محبت سے بہتر ہے تو اس میں نصیحت یہ ہے کہ استاد کے سختی میں نصیحت ہوتی ہے